اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین انڈین عالم دین محمد احمد نقش بندی میں اس کے اوپر بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے اندر جناب وہ کروڑوں مسلمان بھائی ہیں جن کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے یہ بندہ دن رات کوشہ ہیں اور جہاں بھی جاتا ہے اس کی تعلیم صرف قبر پرستی ہوتی ہے مزار پرستی ہوتی ہے دربار پرستی ہوتی ہے خرافات اور بدات کے لیکچر دے کے آتا ہے قرآن حدیث کا نام دور دور تک یہ بندہ نہیں لیتا ہے اور اس نے قسم اٹھائی ہو یہ ہے کہ میں نے کوئی سیدھی اور سچی اور کھری جو ہے نا وہ تولیغ لوگوں کو نہیں کرنی اس لیے میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں ایک تقلیف سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آج بھی اس کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کیونکہ ایک مجبوری بن جاتی ہے اس بندے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ خاموش رہتے ہیں اللہ کی توحید کو جب کوئی مولی رونتا ہے تو اگر ایمان کی حرارت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی اور آپ تھوڑا سا بھی اس کو برا بھلا نہیں جانتے تو پھر آپ بھی جو ہے نا وہ ایمان میں کمزور ہیں اس لیے مجبوری بن جاتی ہے جب اس کی ویڈیو آتی ہے تو اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانے کے اوپر جو ہے نا وہ دل کرتا ہے اس کی تو ہزاروں ویڈیو ہیں کہاں ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اپنے تین جہاں پہ کوئی اس کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے سن لیتے ہیں اور اس کے بعد لگتا ہے کہ اس نے جناب سرہ سر یہاں پہ ظلم عظیم کیا ہے تو پھر ایک ویڈیو بنانے کو دل کرتا ہے آج بھی اس کی ویڈیو ہے یہ موصوف درباروں اور مزاروں کے اندر سجدہ کرنے کو بھی جو ہے نا وہ شرک نہیں سمجھتے تو بارال آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود کمنٹس بھی کریں گے اور پھر میری بات کو بھی آپ سنیں گے پہلے آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں میں ایک صاحب کو پوچھا میاں کیا ٹینشن ہے تے کو درگاہ سے مول صاحب درگاہ میں شرک ہوتا ارے میں بلا ہولا ہو گیا کیا پیدا ہوئے جب سے جا رہی ہیں اب تک ہما کو نہیں دیکھا تے کو کہاں سے دیکھ گیا رہے درگاہ کو گئے تو شرک ہما کو نہیں دیکھا تو نہیں آیا تو تیر کو کیسا دیکھا نہیں مول صاحب درگاہ میں شرک ہوتا مولا نہیں ہوتا بیٹا خدا کی خسم درگاہ میں شرک زور سے بولیے درگاہ میں شرک نہیں ہوتا تھوڑا ذہن صاف کر رہا ہوں میں ابھی تخریش شروع نہیں کر رہا ٹینشن نکل آب شرک نہیں ہوتا بیٹا درگاہ میں یہ تیرے بھیجے میں تے کو بٹھا بٹھا کے مٹو بابا پپی دو مٹو بابا پپی دو مٹو بابا پپی دو جیسا توتے کو بولتے نہیں تیرے کو ایسا رٹھا کے چھوڑ دیئے شرک 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 درگا شرک درگا شرک درگا شرک درگا شرک تیرے کو رٹھا دیئے بیٹا شرک نہیں ہوتا درگا میں بڑی شباندی صاحب چلو کلفجر کے بعد چلیں گے کلفجر کے بعد چلیں گے درگا کو بلکل چلیے تین سو ساٹھ سڑیاں چڑے اوپر سرکار بابا شرک دن کی بارگاہ میں پہنچے ابھی ہم لوگاں بیچارے ابھی جو ہے سنبھل رہے ہاں پتے ہاں پتے درہ سانس لے رہے اپنا ایک پٹھا آیا سننی سیدھا گیا بابا ساپ کی مزار پہ ڈنگ مل گئی چھک گیا پیشانی بھی ٹیک دیا ہاتھاں بھی ٹیک دیا پھٹنے بھی ٹیک دیا اور اتتا خطرناک تھا چادر اٹھا کے منڈی اندر ایج دال دیا انہیں بولا نقشوندی صاحب شرک رات میں تو آپ چلا چلا کے بولے شرک نہیں ہوتا صبح فجر کے بعد پہلا کام دیکھ لو شرک ہو رہا ہے میرے دیکھو جی انہیں دونوں ہاتھاں بھی ڈال دیا پہراں بھی ڈال دیا گھٹنے بھی ڈال دیا پیشانی بھی ڈال دیا ابھی کیا제로 ارے میں بولا ابھی تو انہیں خلید жھکا رہے دیوانے اس것اللہ انہیں شرک نہ سمجھ رہا اس کو سجدہ کر رہا ولی کو ارے میں بولا انہیں سجدہ نہیں کر رہا رہے ولی کے خدموں کو چوم رہا ولی کے خدموں کو ذرا زور سے بولو اور ہماری شریعت میں خدموں کو چومنا جائز ہے خدموں کو چومنا بولو خدموں کو چومنا انہیں بازو والا پکارا تو تم ٹنشن میں نکو حولا ہے انہیں انہاڑی گھا مارا انہیں کبھی زندگی میں خوران کھول کے نہیں پڑا حدیث کان سے پڑھیں گا جی انہیں جو خوران پہ زبر زیر پیش لگے وہ پڑھنا نہیں آیا اس کو حدیث کی کتاب میں بخاری مسلم تیرمیزی اٹھا کے دیکھو زبر زیر پیش بھی نہیں ہے انہیں کبھی زندگی میں مدرسے کو نہیں گیا اس کو کیا معلوم شریعت کیا ہے دین کیا ہے اولیاء اللہ کیا ہے یہ جاہل خالی بس ایک ہی سیگا شرک 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 اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ شرکی کی تعریف کیا ہے کان کھول کے سن لو مسلمانوں کائنات کا کوئی بھی بولا بھی میری اس بات کا خدا کی خصم انکار نہیں کر سکتا درگاہ کو جا کے پیشانی ٹکانہ تو دور کی بات ہے اگر کوئی نچے منڈی اوپر پیرا بھی کر دیا شرک نہیں ہوتا سبحان اللہ کوئی خالی سر کیا دار رہا بازو چادر اٹھا کے حضرت کے بازو لٹ گیا ابھی تو شرک نہیں ہوتا پوری درگاہ کے گول گول کلانٹیا مارتے پھر ابھی تو شرک نہیں ہوتا کیونکہ شرک کلانٹیا مارنے کا نام نہیں ہے پیشانی ٹکنے کا نام نہیں ہے گھٹنے ٹکنے کا نام شرک نہیں ہے شرک عمل کا نام نہیں ہے شرک اخیدے کا نام ہے شرک بولیے اخیدے کا نام ہے شرک کرنے کے لیے درگاہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دوں کہ بابا شرف الدین صاحب یا غریب نواز یا غوثِ آزم خدا ہے یہ شرک ہے یہ کیا ہے زور سے بولی ہے میں اگر کسی بندے کو خدا کہوں تو یہ شرک ہے میں اگر کہوں کوئی ولی اللہ یا نبی اللہ خدا کے جیسے ہے یہ شرک ہے میں کہوں خدا کے محبوب بندے خدا کے برابر ہیں غوثِ آزم خدا کے برابر ہیں یا رسول اللہ خدا کے برابر ہیں تو یہ شرک ہے مگر خدا کی قسم تم اور میں دو اچھے لوگ ہیں اگر کسی شرابی کو بھی شراب پلا کر کسی درگاہ کے سامنے کھڑا کر کے پوچھو تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مزار میں لیٹنے والا خدا ہے یا خدا کے برابر ہے یا خدا کے جیسا ہے وہ بھی یہی کہے گا یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالات فائدانِ غوفِ آزم علماءِ اہلِ سنت جی ناظرینِ مہترین آپ نے محمد احمد نقش بندی صاحب کی جناب باتیں سننی ہیں کہ یہ بزد ہیں کہ جناب قبر کے اوپر چاہے آپ شرک کریں چاہے آپ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر لیں چاہے آپ قبر کے ساتھ پلسیٹیں ماریں چاہے آپ خربازیاں کھائیں چاہے آپ جناب چکر کٹیں شرک کوئی نہیں ہے شرک کیونکہ عقیدے کے ساتھ ہے اور عقیدے کو بھی انہوں نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دو ہے تو بس وہ شرک ہے ان کو نہ اللہ کی صفات میں شرک نظر آتا ہے نہ ان کو اللہ کی عبادات میں شرک نظر آتا ہے صرف ان بدبختوں کو اللہ کی ذات میں شرک نظر آتا ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے بدبختوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ شرک وہ عبادات میں ہوتا ہے اور اللہ کی صفات میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ہے کہ سمیع الوصیر ہے سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے تو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے بھی مجھے عطا کر دیا میں اس کمرے کے باہر نہیں سن سکتا ہوں میرا اللہ کریم رات کو اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کالی چمٹی کی بھی آواز کو سنتا اور جانتا ہے کیا یہ صفت میرے اندر ہے یقینا نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کی مخلوق ہوں اللہ نے مجھے یہ صفت دی ہے لیکن میرے اندر وہ مخلوق والی صفت ڈالی ہے سننے اور دیکھنے والی لیکن اللہ کی جو یہ صفت ہے وہ ایسی لازوال صفت ہے کہ اللہ کو کہیں بھی کوئی جناب دیکھنے اور سننے میں مشکل نہیں ہے وہ رب العرباب ہے وہ ہر جگہ پہ دیکھ اور سن سکتا ہے یہی اللہ کی صفات ہے اب اگر یہ صفت آپ حضرت صاحب ہو مولانا صاحب ہو محترم نقش بندی صاحب اگر یہ آپ کسی پیر میں جان لیتے ہیں یا کسی ولی اللہ میں جانتے ہیں کہ وہ بھی بغداد سے ادھر تک سن سکتا ہے وہ بھی بغداد سے ادھر تک دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ کی صفت کہاں چلی گئی یہ تو خدا نہ خواستہ آپ نے اللہ کی صفت کے ساتھ اس کو ملا دیا پھر آپ جناب اگر صبح شام ان کی تعریفیں اس طرح کرتے ہیں اس طرح اللہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں تو یہ عبادت نہ ہوئی تو اور کیا ہو گیا اگر آپ ان کے بتائے ہوئے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر ان کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر چلتے ہیں کی بتائی ہوئی شریعت کو چھوڑتے ہیں تو کیا یہ بزرگوان دین کی عبادت نہ ہوگی اگر آپ کو ایک چیز سے بزرگ روکتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں اگر اللہ روکتا ہے تو آپ نہیں رکتے ہیں تو کیا آپ نے بزرگ کی عبادت نہ کی تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی میرے خیال میں محمد احمد نقش بندی صاحب یہ صرف بلندر چھوڑتے ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے بس یہ انہوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے اور پتہ نہیں ترجمہ بھی پڑھا ہے نہیں اگر پڑھا ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی اور کوئی میرے خیال میں بریلوی عالم جو ہے کوئی پوری پاکستان انڈیا ایون پورے مسلم مالک کا کوئی عالم دین میرے خیال میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرے گا ایون آلہ حضرت صاحب جو ہے ان کا بھی فتوہ یہ ہے کہ قبروں اور مزاروں کے اوپر آپ نے جو جانا ہے تو وہ اتنا دور کھڑے ہونا ہے اور وہاں پہ آپ نے دعا کرنی ہے اور واپس ہٹ جانا ہے اسی طرح حضرت مولانا علیہ قادری صاحب کے بھی یہ فتوہ جناب موجود ہیں باقی دیگر علم آکے بھی ہیں تو یہ سارے فتموں کو رونتے ہوئے جناب یہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی مزار پہ جناب چادر چڑھانا ہی ثواب ہے مزار کے اوپر سجدہ کرنا بھی جو ناو وہ ثواب ہے مزار کے اوپر جناب جو خرافات آپ نے کرنی ہے ان کا کوئی گناہ نہیں کوئی شرک نہیں تو گویا یہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر صرف اپنی مرضی کا دین جو صرف بابوں اور مزاروں کا دین ہونا چاہیے ان کے نظر میں اور اللہ کے دین میں تو یہ خرافات نہیں ہے اللہ کا تو دین واضح واضح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مزاروں کے اوپر مقصد قبروں کے اوپر نہیں جاتے تھے وہ بھی جاتے تھے لیکن کیا وہ وہاں جا کے یہ حرکات اور سکنات جو آپ کرتی ہیں انہوں نے کہیں سکھائی ہیں یا بتائی ہیں سیدھی سادھی دعا ہے جو آپ کسی بھی قبرستان میں جا کے کر سکتے ہیں کسی بھی مزار والے کے لیے کر سکتے ہیں وہاں چومنا چاٹنا لیٹنا یہ کرنا چادرے ہونڈنا دیئے چلانا اگر بتیئے چلانا یہ تو کسی بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے اللہ کے بندے کچھ لوگوں کو سچی اور کھری بات بتاؤ ورنہ یہ جبے اور کبے جناب لیٹ والاٹ کے کہیں اور ٹھوک دیے جائیں گے تمہارے اندر یہ جو جبے اور کبے پہن کے لوگوں کے عقیدے برباد کرنے چکر میں رہتے ہو چوبیس گھنٹے چھوٹ بولتے رہتے ہو اللہ کا خوف کرو تم نے رب کو جان دینی ہے بہت ساری زندگی گزار چکے ہو بہت تھوڑی رہ گئی ہے تو خدا کے لیے اللہ کی توحید کے اوپر ڈاکیٹ ڈالنا بند کرو بے شرم انسان وہ سال مشہور ہے نا کہ بڑھئی جانے حل کی چال مقصد ہے جو حل ہوتا ہے نا وہ بڑھئی بناتا تھا نا پرانے زمانے میں تو وہ ہی جانتا تھا کہ حل ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ احمد نقشی بندی صاحب شرک میں لطپت ٹوبے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہی جانتے ہیں جناب شرک کا طریقہ کا ہے اور اس لئے یہ صبح شام جو ہے نا وہ لوگوں کو شرک بتاتے رہتے ہیں شرک کی تعریف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایتے اور دیگر اہل سنت علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ کم از کم اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں اس کو کوئی بتائیں کہ کوئی حلقہ ہاتھ رکھے میرے بھائی کم از کم اس طریقے سے تو نا شرعام جناب اللہ کی توحید کو رونتے ہوئے جناب جہر دورتا ہے دیکھتا بالتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور نیچے والوں کی بھی جناب آفرین ہے کہ جو اس کی ہر بقواس کے اوپر نعرے لگاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ